جناب آج آپ کو دیکھے آئے ہیں ہم پی ڈی 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 اسلام آباد میں ایک شامدار شاپ میں اور یہاں پہ جناب آپ کو دکھانے والے ہیں ہم اسٹینگ سٹونز جو کہ بہت ہی مناسب پر آپ کو ملنے والے ہیں اور رائٹی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سب آپ کو بتائیں گے یہ کون کون سے ہیں کیا کیا ان کے پرائیس ہے کس کس کنٹری کے ہیں اور ان کے پاس بہت بڑی رینج ہے اور یہ سب آپ کو دکھانے والے ہیں اس میں لیڈیز کے بھی ہیں جنٹس کے بھی ہیں سب کی مکس ورائٹی ہے اور بلکل بلکل ہی ینگ ہمارے دوست ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ بھئی خصوصی میں ڈسکاؤنڈ دوں گا جو کہ عام طور پہ آپ کو مارکٹ سے نہیں ملتا اسلام علیکم والاکم اسلام حرم بھئی جناب کیسے ہیں سر ٹک ٹاڑ اب یورس کو میں بتاتا چلوں کہ ان کو شاید لوگوں نے چار سال پہلے دیکھا ہو ہماری ویڈیو میں اسٹین اصرافہ بزار میں تھے اسٹین اصرافہ بزار میں ان کی شاپ تھی اسٹین وہاں پہ کام کرتے تھے اب یہ یہاں پہ شفٹ ہو چکے ہیں تو آج ان کے پاس پھر آئے ہوں میں اور انہیں بولا ہے کہ بھائی اپنی ویڈیو بتائیں کیونکہ ان کی ویڈیو اس ٹائم وائرل ہوئی تھی اور ایک لاکھ نہیں دو لاکھ نہیں تین لاکھ نہیں لاکھوں آہ ویزرٹس آپ کو ملے تھے یاد ہوگا آپ کو چیترا کہ کتنے زیادہ آپ کو رسپانس ملا تھا پرائس کی اور دوسرا جو سیٹیفکیٹ دیتے ہیں یہ وہ کیا سیٹیفکیٹ دیتے ہیں نا جو کیا اس کو بولتا ہے لیل سٹون سیٹیفکیٹ سکتے ہیں لیب سیٹیفکیٹ اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کی اوپر بہت ریٹرس کیا اور بہت زیادہ ورائٹین سے فریدی گئی سر سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں نا کہ جیسے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں رنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ رنگ ہیں جن میں یہ کون کون سی ہیں کیا ان کا سسلہ بتائیں نا سر یہ چاندی کے اندر رنگز بنی ہوئی ہے اور یہ اب جس طرح آپ یہ رنگ دیکھ رہے ہیں یہ یمنی اکیق کے اندر بنی ہوئی ہے بہت ہی مناسب پرائز کا کسٹمرز کو ویورز کو آپ کے دیں گے یہ رنگ اب نارمل مارکیٹ میں چھار ہزار کی سیل ہو رہی ہے آپ کے ویورز کے لیے یہ پچیس سوربے کی رنگ ملے گی یمنی اکیق اوریجنل لگاو ہے چاندی کے اندر رنگ بنی ہوئی ہے اسی طرح ڈیفرنٹ سونز میں اب یہ نیلم میں بنی ہوئی ہے یہ فیروزہ کے اندر بنی ہوئی ہے یہ ایرانی رنگ بنی ہوئی ہے آہ یہ مجھے اسی لئے میں سے دیکھ رہا تھا ایرانی ہی ہے ایرانی رنگ بنی ہوئی ہے یہ بھی فروزہ کے اندر بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو بلیک آپ پل روبی پکھراج پھر یہ نیلم سٹار یونیورسل لیزائن ہے یہ دونوں پر چلتا ہے اور یہ پخراج لگا ہوئے یہ کتنے کا ہوگا یہ لیں گے یہ آپ کو تھرٹی فائی فنڈرڈ کی مل جائے گی یہ سپیشل ڈسکاونٹڈ پرائز آپ کے بیورز کو بتا رہا ہوں اچھا اور یہ جو بڑے ناگ ہیں یہ والے سر یہ فیروزہ لگا ہوئے شجری فیروزہ ہے کلر چینجنگ سٹون ہے کلر چینج کرے گا اور یہ آپ لیں گے یہ آپ کو آٹھ ہزار پہ کی مل جائے گی ترکیش ڈیزائن بنا ہوئے آپ کو اتار کے تھوڑا سا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ترکیش ڈیزائن بنا ہوئے گولڈ ٹریٹیڈ ہوا ہوئے اوپر فیروزہ بہت اچھی قولیٹی کا لگا ہوئے اور یہ ساتھ ہوئے اس کے ساتھ یہ حسینی فیروزہ لگا ہوئے بہت اچھی قولیٹی کا ایرانی رنگ یہ بھی بنی ہوئے ہینڈ میٹ رنگ ہے اور یہ لیں گے یہ آپ کو نائن تھاؤزنڈ کی مل جائے گی ٹھیک ہے تقریباً ڈیٹ تو لے تک اس کا ویٹ ہے باقی اس کے آگے آتے جائیں شجریہ حسینی فیروزہ رزاکی فیروزہ یہ سر دور نجف ہے سپیشل کٹ میں دور نجف آپ نے اس کٹنگ میں نہیں دیکھا ہوگا پہلے ہاں میں نے گول نہیں دیکھا بلکل گول ہے تو یہ کس طرح ہوگا یہ آپ رنگ لیں گے یہ لیونت ہاؤزنڈ کی ملے گی بہت اچھی دو تولے تک کی انگوٹھی بنی بھی ہے اور ایرانی انگوٹھی بنی بھی ہے اس کے ساتھ آپ کو اچھا اور یہ سر یہ مہین اجف ہے ایک بہت مشہور سٹون ہے بہت سارے لوگ اس کو بینتے ہیں مہین اجف یہ ترکیش ڈیزائن بنا ہوئے چاندی میں رنگ ہے بلیک اور گولڈن اوپر لیککر ہوا ہوئے یہ لیں گے یہ نائن ہاؤزنڈ کی مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آئیں یہ کچھ مجھے زیادہ وی آئی پی لگ رہے ہیں سر یہ اقیق ہے زرد خوراسانی اقیق ہے خوراسان کا اقیق سب سے اچھا زرد اقیق ہوتا ہے یہ والا جو کہہ رہے ہیں آپ جے جی یہ سارے زرد اقیق لگے ہیں لائن میں ان کی کیا پرائز ہے سر اس کے اندر نارمل پرائز دو ہزار پی سے سٹارٹ ہے دو ہزار پی کی رنگ دے رہے ہیں اچھا رنگ دے رہے ہیں یہ صرف آپ کے ویورز کے لیے ایک سپیشل ڈسکاونٹڈ پرائز ہے یہ سر آپ کو فور ڈالرن کی مل جائے گی اچھا اور یہ نیلا سا یہ کیا ہے سر یہ بلو ٹوپاز ہے بلو ٹوپاز میں بہت اچھی والیٹی ہے سو اس بلو ٹوپاز ہے اور چاندی کے اندر رنگ بنی ہوئی ہے یہ بھی اگر آپ رنگ لیں گے تو مناسب پرائز پہ آپ کو تقریباً الیونتھ آلنٹ رکھی پڑے گی چیک ہوگا ہے یہ سٹرون پر کریٹ کے ساتھ سے سیل ہوگا ہے سر یہ بھی دورے نجف ہے اور یہ دورے نجف کے بھی ایک ہائی کالٹی ہے اچھی کالٹی ہے دورے نجف کے اندر بہت اچھی کالٹی میں سٹرون ہے اور یہ کتنا یہ لیں گے اس کا پرائز سرین تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ پر کرٹ پر گرام میں اس سے ویٹ میں ریٹ میں بھی زیادہ ہے اور کیونکہ آپ پیس میں آپ نارمل رنگ لیتے ہیں تو وہ آپ کو چھے سے ساتھ زار کی پڑتی ہے تھوڑی اچھی رنگ لیں گے وہ بارہ سے چودہ زار سے کی رینج کے اندر چلے جائے گی اچھا یہ کیا چیز ہے جناب یہ موزونائٹ ہے موزونائٹ ڈائمنڈ آج کل ڈائمنڈ تو آپ کو بتا ہے لوگوں کی افورڈ سے باہر ہو چکا تو یہ چیز ہے امریکن لیب سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ملتا ہے کمپلیٹ آپ ان کی ویب سائٹ پہ کیو آر کوڈ سکین کرتے ہیں اچھا اور یہ آپ کو ڈیٹیلز ملتی ہیں یہ دیکھیں اس ٹون اب یہ ڈائمنڈ اس کے اوپر آپ ڈائمنڈ سلیکٹر بھی لگاتے ہیں تو اس کی رپورٹ آتی ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے اچھا اور ایجنل ڈائمنڈ ہے یہ جب تک آفیشل لیب میں نہیں جاتا تب تک ٹیسٹ نہیں ہو سکتا یہ آپ نارمل کسی جولر کو چیک رہیں گے ان کے پاس ڈائمنڈ سلیکٹر ہوتا ہے اس پہ چیک کریں گے تو اس کی رپورٹ ڈائمنڈ آئے گی یہ بہت اچھی قولٹی کے اندر ہے یہ سر آپ کے ویوبرز کو فورت آزن روپیس پر کیرٹ سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ملے گا اچھا پر کیرٹ یہ کتنے کیرٹ ہوگا یہ ایک کیرٹ کا سرون ہے اس پہ منشن اچھا 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 یہ بڑا مناسب ہے یا سر یہ دیکھیں شائننگ اس میں یہ حالانکہ اس میں پیک ہے پیکٹ میں پیکٹ میں پھر بھی وہ شائن کر رہے ہیں جی اس کی کلر شائن ڈائمنڈ کے بلکل ڈائمنڈ ساتھ رکھیں گے تو آپ کو شاید فرق پتہ لگے آپ بیسے اس کو جج نہیں کر سکتے اور نارمل مارکیٹ میں سیلنگ پرائز اس کی سکس تاؤزن فائف انڈرڈ سیمن تاؤزن پیس پر کیرٹ کے ساتھ سے اچھا یہ کہا جناب یہ سب وہ آگیا یہ فروزہ آگیا سر حسینی فروزہ ساف دانے بلکل ساف دانے اور بہت ہی اچھے کلر کے اندر ہیں یہ آہستہ یا آہستہ کلر چینج کریں گے اور یہ کتنے کا ہوگا یہ سر آپ کے ویورز کے لیے پندرہ سو روپے پر گرام پڑے گا سر یہ سیٹ بنا ہوئے اٹالین سلور کے اندر ہے اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں اناری یا کھوت لگے ہوئے ہیں وائٹ زرکون ہے سائیڈوں پہ اور یہ کسٹمائز آرڈر پہ تیار ہوا گا ہے ویورز کو دکھا رہے ہیں اگر کسٹمر کو کسی کو بنوانا ہو تو اس طرح کے بھی ہم کسٹمائز کام کریں گے یہ تقریباً بارہ زار پر میں بنائے سٹون پہ ڈپینڈ کرتا ہے سٹون کا سائز کونسہ لگائیں گے یعنی کونسہ لگائیں گے پیسے بلا لگائیں گے تو کام اور یہ کیا ہے جناب یہ مالا سے سر یہ بریسٹڈ بنی رہی ہے اور وائٹ زرکون کے اندر ہے چاندی کے اندر یہ بھی کسٹمائز ایک کسٹمر کا آرڈر آئے ہیں ان کے لیے بنی ہے اور یہ ٹوئنٹی فائی ہندر ٹوپیز میں کسٹمر کو مل جائے گی اچھا یہ جو یہ مل رہا ہے یہ کیا ہے سر یہ نیلم ہے نیلم کے اندر ہمارے پاس تین کوالٹیز ہیں ایفریکن نیلم ملے گا آپ کو ریل کے اندر بتا رہا رہا ہوں ایفریکن نیلم بینک آک نیلم اور تیسرا آپ کو سیل سالون کا سری لنکا نیلم بھی مل جائے گا ٹھیک ہے یہ کتنے کا یہ آپ کو بینک آک نیلم بارہ سو روپے کیرٹ ملے گا ایفریکن آپ لیں گے وہ آپ کو آٹھ سو روپے اور سری لنکا لیں گے اس میں ہمارے پاس تین ہزار پہ کیرٹ سے لے کے پچاس ہزار ساٹھ ہزار پہ کیرٹ ہے یہ کتنے کیرٹ ہے یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ کیرٹ کا ہوگا تو سیون تاؤزون ایٹ تاؤزون کا سٹرون بن سا ہے اور یہ جناب کیا ہے یہ سٹار ہے جی یہ روپی سٹار ہے ساتھ اور روپی سٹار کے اندر میں آپ کسٹرمی کو بتاتا چلوں کی یہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں یہ پنک سٹار میں اسی میں اب یہ چیز آئے گی یہ دیکھیں یہ برائیڈ سٹار ہے اور اسی میں بلوبی آتا ہوتا ہے اسی میں بلو سٹار آپ کو ملے گا یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ کسٹرمی کو ریال کر کے دی جا رہی ہیں یہ ریال نہیں ہیں اچھا یہی میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ یہ میں آج سے کوئی کافی سال پہ لے یہ میں نے بنایا تھا اور یہ میں پین کے گیا بھی تھا اور یہ میں نے باہر اس نے میں رشیہ کسی ریاست میں تھا تو میں جن کے گاہ ڈھیا رہا تھا نا میرے دوست کے اس کی وائف نے میرے سے لے لیا انہیں بڑا پسند آیا آجا وہ بلکل اسی طرح کا تھا سر یہ اس کی شائننگ جو ہے نا جے بلکل ایسی تھی لیکن اس کا مجھے یہی آپ سے پوچھنا پتا چلا ہے کہ یہ کئی ٹھیک بھی نہیں ہوتا یہ کئی دو نمبر بھی بنتے ہیں سر کیسے اصلی اور نقلی دیتے ٹائم نا کسٹومر کو دیتے ٹائم شاپ کیپرز بتاتے نہیں کہ یہ چیز ریل ہے یہ چیز ریل نہیں ہے وہ بس سیل کرنے ہوتا ہے انہوں نے پروفٹ لے نہ ہوتا اپنا یہ چیز بینک یہ ہے آپ کا نا لیب میں بینک آکھ میں لیب کے اندر یہ تیار ہو رہے ہیں اتنا صاف سٹار کبھی بھی ریل سٹون میں ریل سٹون جو بھی آپ لیں گے اس میں انکلوجنز آپ کو ملیں گی اس کے اندر آپ کو وینس نظر آئیں گی اس کے اندر آپ کو ابرک نظر آئے گی جو بلکل آپ دیکھتے ہیں کہ کلین سٹون اب کسٹومر اکثر اس اس ٹائپ کی چیز انہوں نے پہنی ہوتی کہتے ہیں ہم نے ناری اکوت پہنا ہوئے تو یہ چیز فیک ہوتی ہے جس چیز میں کلیریٹی بلکل پرفیکشن کے ساتھ آج ہے نا تو وہ چیز کبھی بھی ریل نہیں ہوگی اس کے اندر آپ کو ریل کے اندر کچھ نہ کچھ انکلوجن ملے گی کچھ نہ کچھ اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ سٹون اب یہ سٹار دیکھیں یہ ریل روبی سٹار ہے ہم اب اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹار چل رہا ہم گھوم رہا ایک شائن ہم یہ ریل روبی سٹار ہے یہ چار سو روپے پر کیرٹ کے حساب سے ٹھیک ہے یہ والا آپ لیتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پنگ بلو ریڈ میں ہاں تینوں کلرڈز میں اور جتنی کونٹیٹی میں کہیں گے ملے گا یہ سو روپے کیرٹ زر کا دیکھیں پیسے کمانا ہے حلال طریقے سے بھی کمانا سکتے ہیں حرام سے بھی اور اس کے تو بڑے پیسے مانگتے ہیں وہ سوری نیچے گل ہے کوئی بات نہیں آپ چھوڑ دیں چھوڑ دیں اس کے بہت پیسے مانگتے ہیں آپ تو بڑے کم پیسے بول رہے ہیں سر جی بس جو چیز جائز پروفٹ پہ مناسب پروفٹ پہ سیل کرنی ہے ہمیں خود جس طرح ہے ہم نے اس طرح اچھا یہ کیا سر یہ بتائیں یہ سر ییلو سفائر ہے پکھراج اور پکھراج کی بھی بہت اچھی قوالٹی ہے ٹھیک ہے یہ کسٹمرز کو آپ کے آٹھ سو روپے پر کیرٹ کے ساب سے مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں چھوٹا بڑا سائز جس طرح لیں گے ایفریکن پکھراج ہے ایفریکن مائن کے اسی میں اب یہ چیز دیکھیں تو یہ ہمارے گلگت سے نکل رہا ہے یہ گلگت کا پکھراج ہے یہ کسٹمر کو چھے سو روپے پر کیرٹ ملے گا اور یہ دبل ہے ملٹی کلر ہے یہ بلکل نیچرل ہے کسی قسم کسی قسم کی سر اب یہ دیکھیں نا ریل سٹون ہے اس کے اندر آپ کو نشان نظر آیں گے ریل سٹون کوئی بھی آپ لیں گے اس کے اندر آپ کو نشان کچھ نہ کچھ انکلوزن نظر آئے گی یہ سب میں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں اِس کے اندر ہیں اور یہ کیا ہے یہ فروزہ ہے سر فروزے کے اندر اس کو اب شجری فروزہ کر کے بھی سیل کر رہے ہیں لوگ یہ چیز ریل نہیں ہے یہ بیک سائٹ سے آپ دیکھیں تو یہ اب چھوٹے جو پیسیز ریل فیروزہ کٹ ہوتے ہوئے بنتے ہیں یہ وہ پیسیز کو سمجھ لیں گلو لگا کے جوڑا ہو ہے اور اس کو پھر پالش کیا ہو ہے یہ چیز ریل کر کے سیل ہو رہی ہے صرف رکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ کسٹر شاپ پر آنے کے لیے جی یعنی کہ لوگ بچ جائیں اس کو کسٹر شاپ پر آئے تو اس کو ہم ڈیفرنس بتاتے ہیں یہ ہے ویسے کتنے کا ابھی جس حالت میں آپ بتا سر یہ دانہ ویسے کسٹر شاپ پیسیز آئے میں دورے نجف کے عراق سے اکثر کسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں رف پیسیز کے اندر سے بنا کے لیے تو ہمارے پاس روپی نیلم کے اندر بھی رف پڑھی بھی ہے رف کے اندر سے ہم بنا دیتے ہیں اب یہ دورے نجف کی رف ہے اس کو آپ کہیں گے کٹ اور پالش کر کے سکیر بنانے ہیں یہ بیٹ کے حساب سے اسی روپے کریٹ ستر روپے کریٹ کے حساب سے تقریباً پندرہ سو دو دوزار کے لیے اچھا اور یہ جناب کیا ہیں صاحب یہ سموکی ٹوپاز ہے ٹوپاز کے اندر کلرز ہوتے ہیں اچھا ٹوپاز میں تین قسم کے کلر آتے ہیں نا جی کافی سارے کلرز آتے ہیں ملٹی کلرز آتے ہیں یہ والا جو ہے سموکی ٹوپاز ہے ہمم اور یہ کسٹمر لے گا یہ ان کو سیون ہنڈ روپیس پر کریٹ پڑے گا لیکن یہ آپ اس کو کیا نمبر دیں گے کس کٹیگری کا یہ سیج یہ پریچیز سٹون کی کیٹیگری میں آتا ہے ہمم اور ٹوپاز فیملی کا سٹون ہے بیسیکلی سٹون کے اندر کافی ساری فیملیز ہیں سپائلز ٹوپاز قوارڈز جی جی میں سوری آپ کے بات وہ کر رہا ہوں مجھے بھی اتنا پتہ ہے اس چیز کے بارے میں یہ جو سٹونز ہیں جیسے کہ اب یہ سٹون ہے اب جتنا سٹونز زیادہ اچھا ہوتا جائے گا اس کا کریٹ بڑھتا جائے گا پتھر ہے نا پہاڑ سے نکلتا ہے تو پہاڑ سے جب ایک ٹکڑا نکلتا ہے ایک ٹکڑا اس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا جی ایک سائیڈ کا ٹکڑا اس سے اچھا نہیں ایک شاہیڈ بیچ کا ٹکڑا بہت اچھا ہوتا ہے اس ہی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے جو سائیڈ کے ہوتے ہیں کام جو پیسیز کٹنگ میں پالشنگ میں جن میں خریریٹی تھوڑی زیادہ آتی ہے انکلوجین ان میں بھی ہوگی جو آپ پانچ چھے لاکھ کا نیلم لے رہے ہوں گے لیکن کم ہوگی بنیزبت اس کے کہ جو آپ پانچ ہزار پی پر کرٹ لے رہے ہیں دس ہزار پی کرٹ لے رہے ہیں تو اس طرح سے یہ میں ڈیفرنس ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں اوہ جی نیلم تھے ملتا ہے دس لاکھ رپیڑا دیکھ این آگو این آگو ہاں یعنی اتنا سا نیلم ملتا ہے دس لاکھ کا فرض کر لیں تو یہ کس طرح بیچ رہے ہیں پانچ ہزار پی کرٹ تو اس کو وہ سمجھانے کے رئے میں کہہ رہا ہوں کہ پتھر جو ہوتا ہے اس کی مختلف سائیڈ ہے اس کی مختلف پرائس ہے اس کی مختلف مائننگز ہے اب جو ایفریکن مائن کا سٹون ہے اس میں کلیریٹی ہے ہی نہیں اس میں بہت کم کلیریٹی ہے انکلوجن زیادہ ہے تو وہ سستہ سٹون ہے اب اس میں بینک آگ میں چلے جائیں تو اس میں کلیریٹی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے کلر تھوڑا وائبرانٹ ہوتا ہے گلو ہوتا ہے اس کا پرائس اور ہے اس طرح سری لنکان مائن جو ہے وہ دنیا کی اچھی مائنس میں آتی ہے نیلم کے اندر اور اس کا نیلم آپ لیں گے تو اس میں بھی جو ہلکی کالیٹی کا سٹون ہوگا جس طرح یہ دیکھ لیں آپ یہ سری لنکان دانا ہے تو یہ آپ کو پچیس روپے پر کرٹ پڑے گا بیلکو میں یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پتھر کی ہر کونے کے ریٹ کا فرق ہوتا ہے ملکل اسے ہوتا ہے اس لئے پرائس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اچھا آگے چلیں یہ کیا سر یہ اوویجنل ہے کیا ہے تو ایرانی لگ رہے ہیں ایرانی اکھی کے سر اور لکھائی بھی ایران کی ہوئی ہے اب اس پر سورہ فلک لکھی ہوئی ہے کچھ پر نادی علی لکھی ہوئی ہے کچھ پر اور یہ واقعی ایرانی ہے میں بیلوز کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اوپر لکھا ہوئے نا یہ یہاں لکھا ہی نہیں جا سکتا ان سے لکھنا ہی نہیں آتا انہیں کہ یہ یہاں پہ یہ لکھ سکے ہمارے اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ نہیں لکھ سکتے یہ سارا کچھ یہ جام سے بہت باریک ہے یہ شوک کی بات ہے ایرانی آپ کو پتہ ہے اس چیز میں بہت آگئے ہیں اور یہ نادی علی لکھی ویا کی کے اوپر بلیک براؤن اس میں آپ کو یہ پیس آپ کے کسٹمر کو آٹھ سو روپے کا پڑے گا ڈاٹھ میں لائٹ پہ لیں گے ساتھ سو روپے میں مناسے مل جائے گا اچھا نشبوری کونس ہے اس میں یہ نشبوری لگ رہے ہیں مجھے یہ سر رضاک کی فروز ہے یہ تو باہر کچھ اور لگ رہے ہیں یہ نشبوری یہ نشبوری فروز ہے یہ آپ لیں گے کسٹمر کو پینتیس سو روپے پر گرام پڑے گا اس میں اب نارمل کی طرف چلے جائیں نیچے تو پرائسیز شروع ہوتی ہیں یہاں سے شجری فروزے سے اب یہ بھی فروزہ رکھا ہے یہ دیکھیں یہ ریال نہیں ہے یہ انڈین فروز ہے یہ دو نمبر ہے یہ نیلا دو نمبر ہے یہ آپ ریال کے ساتھ ڈال بھی دیں تو پتہ نہیں آپ کو فرق پتہ لگے گا یہ اب دیکھ لیں تو یہ آپ کو رضاکی فروزہ شجری حسینی فروزہ یہ شجری فروزہ ہے ٹھیک ہے فروزے کے اندر کافی ساری ٹائپس ہیں جو ہمارے پاس سبینے ہیں یہ نشابوری ہے نا یہ نشابوری ایک کھولیں میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں اس کا پیچھے جو ہے نا پیچھے اس کے وہ بنا ہوتا ہے بڑا یہ کھڑے سے بھی بنے ہوتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ نشابور جو ہے نا یہ مشہد سے نا مشہد جو سٹی ہے جو حضرت عمام رضا کا روزہ ہے نا اس روزے سے یعنی اس شہر سے مشہد سے طبیباً دو ڈیر سو سے دو سو کلومیٹر شہر ہے نشابور شہر یہ وہاں سے نکلتا ہے نشابوری فروزہ اور یہ اس کی مائننگ آپ بہت کام ہو رہی ہے کیونکہ یہ فروزہ ساری دنیا میں بہت مقبول ہے بہت زیادہ مانگا جاتا ہے اس وجہ سے اس کی پرائز بھی زیادہ ہے اس شہر کے آگے سے میں کئی دفعہ گزر کر جاؤں اچھا آگے چلیں اچھا جی یہاں پہ آ جائیں اس پہ آ جائیں بھئی یہ کہہ سر یہ مرجان اور یاکود کے اندر تیار رنگ سے ہیں مرجان تو ہمارے وہ ڈراموں میں بھی آتا رہتا تھا مرجان وہ پریوں نے پہنے ہوتے ہیں یہ دکھائیں نا مرجان کتنے کا یہ ہے یہ مرجان اٹیلین مرجان ہے بہت اچھی قولٹی کا اور چاندی کے اندر رنگ بنی ہوئی ہے یہ آپ لیں گے یہ تقریباً سکسی فائی فنڈرڈ کی پیڑے گی اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح سٹون کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے رنگ کے ڈیزائن پر فرق آتا جا رہا ہے پتھر کی کوالٹی کبھی ہوگا پتھر کی کوالٹی اس میں یہ اٹیلین مرجان میرے پاس اچھی کوالٹی میں ہی رکھے ہوئے ہیں اس میں ایک لو کوالٹی آتی ہے انڈین مرجان وہ نشان والے دانے ہوتے ہیں کھائے ہوئے دانے بیسیکلی یہ پودا ہے پتھر نہیں ہے مرجان یہ پودا ہے اور یہ مچھلیوں کی خوراک ہوتا ہے جہاں سے زیادہ کھایا وہاں سٹون جس میں زیادہ نشان جس طرح آپ یہ دیکھیں اس میں تھوڑے کب نشان آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو جس میں نشان زیادہ ہوں اس کی پرائز تھوڑی سی کام ہوتی ہے جو کلیریٹی بلکل صاف دانے جو نکل آتے ہیں وہاں سے ان کی پرائز زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ سر یاکود ہے اور تھائیلینڈ کا یاکود ہے بہت اچھی کالٹی کا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ویڈیو ڈال تھی ایک بندہ کہتا ہے کہ فیک بھی ہے کیونکہ اس کی کلیریٹی اس کا کلر جو ہے صحیح اناری کلر ہے تو یہ ہنڈڑ پیٹسنٹ ریل ہے جس کسٹومر کو سرٹیفیکیٹ کے ساتھ چاہیے وہ سرٹیفیکیٹ بھی بنا کے دیں گے اور اس کی پرائز سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً اس میں ہمارے پاس رنگ پانچ ہزار چھ ہزار پیسے لے کے پھر جتنا آپ آگے چلے جائیں تقریباً اچھا سیٹیفیٹ کی بات کر لیں پرس کر لیں آپ سے کوئی سیٹیفیٹ کے اوپر لے جاتا ہے یہ رنگ وہ ٹیسٹ کرواتا ہے بعد میں اگر وہ چیز نہ نکلے وہ تو سر وہ چیز نہ نکلے آپ نے ہم سے سورپیک لیا ہے تو آپ ہم دو سو واپس کریں گے جو چیز ہم آپ کو کہہ رہے ہیں وہ چیز کے ہم آپ کو ٹوٹل گارنٹی دے کے دیں گے کہ یہ چیز آپ کو جو فیک ہوگی ہم آپ کو صاحب بتائیں گے جو چیز ریل ہوگی اس کے ہم گارنٹی اس طرح کی دیں گے میں اس کی وجہ بتا ہوں کہ اب میں میں نے بھی یہ اگر آپ سے پہن نہیں ہونا یہ لینی ہو اور یہ میں پہن ہوں جے تو مجھے اس وقت تک کونفیڈنس نہیں آئے گا جب تک مجھے پتہ نہ چلے گے یار یہ اوریجنل ہے یا وہ ہے فیک ہے اب میں کہیں نہ کہیں ٹیسٹ میں شکرین ہوں نا میں نے اس کا کسی نہ کسی جگہ ٹیسٹ لازمی کروانا ہے اب میں ٹیسٹ کرواتا ہوں آگے سے دو نمبر نکل آئے تو وہ تو آپ پر پاس آجے گا آپ کو سر ڈبل پیسے واپس کریں گے جیسی اس کا ریل کہیں گے نا اس کی گارنٹی بھی آپ کو دیں گے یہ ہمیں پوری تسلی چاہیے تھی اسے ہٹ آئے نا حضر آپ یہ پیچھے اتنا مال آپ کے پاس پڑا ہے یہ کیا گول گولے سے سر یہ پلز ہے اور ریل پلز ہے وہ جو اس کے اندر سے نکلتے ہیں سیپ میں سے ہاں وہ سیپ کے اندر سے یہ سر ریل پلز ہے اصلی ہے کہ دو نمبر ہیں سر یہ ریل پلز ہے ڈیفرنس یہاں آتا ہے کہ ایک پلز نکل رہا ہے سمندر میں سے سیپ سے ٹھیک ہے جس طرح فارم کی مچھلی آج کل چل رہی ہے نا اسی طرح فارم کی سیپ بھی آگئی ہیں اچھا اچھا فارم میں سیپ لے آتے ہیں اور اس کو پھر بڑا کر کے اس کے اندر سے یہ پلز نکل رہا ہے تو یہ فارمی سیپ ہے اور سستہ آپ یہ مطلب کسمر کی رینج کے اندر چار سو روپے پر کریٹ کے حساب سے یہ مل جاتا ہے چار سو روپے پر کریٹ کے حساب سے یہ ایک کرٹ کا ہوگا ایک یہ تقریباً پانچ سے چھے کرٹ سات کرٹ کا ہوگا یہ جو آپ پیس دیکھ رہے ہیں اچھا جے اچھا اس میں کلر فل بھی آتے ہیں وہ نہیں آپ کے بازے نہیں وہ نہیں آویلیبل ہے بھی اچھا یہ کہا جناب سر یہ زرکون ہے زرکون ہے کہ شیشہ یہ شیشہ ہی ہوتا ہے زرکون کا مطلب ہوتا ہے شیشہ ہاں اکثر کسٹومر اس پہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت اچھی اور ہم نے زرکون زرکون تو ہوتا ہی نہیں کوئی چیز نا ہم شیشہ کو زرکون رہے ہیں جی جی اب یہ اصل میں کٹنگ کر کر کے اس کی شائننگ بن جاتی ہے جی یعنی یہ جیسے کہ آپ وہ ہمارے بڑے بڑے جھومر لگے ہوتے ہیں اس میں بھی یہی لگا ہوتا ہے تو لوگ اس کو زرکون سمجھ کے امکوٹ ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اورینل زرکون زرکون پہنا ہوئے تو زرکون کوئی بیسیکلی خود سٹون نہیں ہے یہ جس کلر میں آپ کہیں گے جتنے پیس کہیں گے جس سائز کا کہیں گے ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے لگتے بہت پیارے ہیں اگر کسی چیز میں جڑے ہوں لوکٹ میں یا کسی چیز میں یہ ویسے کتنے کا ہوگا یہ سر ٹو انڈرڈ ٹری انڈرڈ روپیس کا سٹون پڑھتا ہے کمپلیٹ سٹون اور یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ سٹون اب یہ دیکھیں یہ یاکود کے انگوٹھی بنی ہوئے اس میں سائٹز پہ زرکون ہی لگے ہوئے ہیں یہ جو آپ کا پرائمری مین سٹون ہوتا ہے نا یہ اس کو اور اجاگر اور اٹھانے کے لیے یہ سائٹز پہ سائٹ پہ کمپلسٹری سٹون کے ساتھ یوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیلی خود کوئی سٹون نہیں ہے اچھا یہ بھی ہو گیا یہ کیا سر سر یہ اقیق ہیں اور یہ ریل اقیق نہیں ہیں یہ سے دکھانے کے لیے کسٹمر کو رکھے ہیں ٹھیک ہے یہ سر انڈین روپی انڈین ایمریڈ انڈین نیلیم اور یہ دو نامرے ہیں یہ بیسیلی ہے سٹون نہیں دیکھیں یہ ڈائی کلر ہوتا ہے جس طرح ہم بٹے وغیرے ڈائی کر رہے تھے نا تو یہ وہ چیز ہے اب یہ دیکھیں یہ وائٹ ہونا شروع ہوگی یہ سائٹز کی تو یہ آہستہ آہستہ وائٹ ہو جائے گا یہ نہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے یہ بھی سر کوپی سٹون ہے ٹھیک ہے بلکل یہ دکھانے کے لیے رکھیں سر یہ کہاں پہ آجائیں یہ کیا ہے سر یہ سنگ مریم ہے اور یہ سٹون زیادہ تر وہ لوگ لیتے ہیں جو میڈیکل جن کو ایشو اور یہ ٹائگر ہے یہ ٹائگر ہے اس میں ہمارے پاس یہ ٹائگر ہے اور یہ ٹائگر آئی سون ملے گا یہ دیکھیں توڑنا میں کلر ڈیفرنس ہوگا وہ ڈیفرنس ہے یہ یہ اوریجنل ہے یہ آپ کو بالکل مناسب رائز پہ یہ سر سنگ حدید ہے یہ بھی ایران سے آئے ہوئے اور اس پہ لکھائی بھی ایرانی ہوئی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی بلکل یہ کتنے کا ہوگا یہ پر پیس ہزار بارہ سو پندرہ سو گرینج اندر پڑتا ہے اچھا جی یہ آپ کی آگے بڑے بڑے جو چھوکین لوگ فیروزہ آگے ہاں اب یہ جب اس میں سجی ہوتی ہیں تو پتا چلتا ہے کوئی خاص چیز ہے جی یہ سر رنگز بھی بہت اچھی خالیس ہینڈ میٹ رنگ بنی ہوئی خالیس چاندی کے اندر اور فیروزہ بھی بہت اچھی کالٹی کے لگے ہیں اچھا یہ گرین والا جو ہے یہ کیا ہے یہ سر حسینی فیروزہ ہے ہاں گرین ہو گیا نا پہلے یہ نیلا ہوتا ہے نا پھر گرین ہو جاتا ہے سر حسینی فیروزہ کی ڈیفرنٹ مائنز ہیں اس میں اکثر ہوتا ہے کہ لائٹ گرین ہوتا ہے اور وہ ڈارک پہ چلا جاتا ہے جس طرح یہ والا آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کی دانہ رکھا ہے ہاں اب وہ لائٹ ہے یہ تھوڑا سا ڈار جو میرے انگلی پہ یہ زیادہ یہ سب سے لائٹ ہے یہ سب سے لائٹ ہے تو یہ پہننے پہ آہستہ آہستہ کو ٹھیک ہے اس میں مناسب چھوٹا سون لیں گے تو یہ لیں گے یہ تقریبا سیون تالرنڈ رکھی پڑے گی اور یہ جو اس سے چھوٹا یہ اب یہ حسینی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ شجری فیروزہ ہے یہ رنگ لیں گے پچپن سو رفے کی میں جائے گی پچپن سو کے میں جائے گی اور یہ والا جو ہے یہ لیں گے سر یہ تقریبا ایٹین تالرنڈ کے پڑے گا اس میں آپ کو اب یہ فیروزہ کی رنگ آپ کو یہ دیکھیں مناسب رائز پر اگر آنا ہے تو یہ دو ازار پے کی بھی پڑ جائے گی ٹھیک اچھا یہ جو نیچے ہیں اس کے یہ اوریجنل ہے جی سر یہ اوریجنل اقیق ہیں اور اقیق کے اندر یہ زرد اقیق ہے زرد خوراسانی اقیق یہ پیس ففٹین ہنڈرڈ کا پڑے گا اور یہ والا یہ اس میں بلیک اقیق ہیں بلیک سلمانی بھی ہیں اور بلیک سیمپل بھی ہیں یہ سلمانی اقیق براؤن میں آ جائے گا جی آپ کو سبز اقیق پرپل کلر میں اقیق جو آپ کی کسٹومر کی ڈیمانڈ ہو وہ چیز میں یہ بتائیں یہ آپ دیکھیں یہ ایمریلڈ کے اندر بنیوی رنگز ہیں ایمریلڈ یہ پرپل ایمیتھسٹ ہے ایمیتھسٹ کے بعد یہ آپ کو بلیک اوپل وائٹ اوپل اس طرح مجھے اس میں انٹرس نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ وائٹ اوپل لگا ہے یہ کتنا ہے اور سائٹس پہ اس کے ریال آپ اس کو تھوڑا سا لائٹ پہ لے کے آئیں گے تو اس کے فائز آپ کو صحیح بہتر زیادہ نظر آئیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے اور اس کے یہ سائٹس پہ ریال رو بھی لگے میں یہ رنگ لیں گے ففوٹین تالرن تکی پڑے گی اوپل پر کرٹ کے ساب سے اس میں بھی کوالٹی کا فرق ہوتا ہے یہ بھی وائٹ اوپل ہے اب اس کے اندر فائرز دیکھیں اس کے اندر بھی اپنے کلرز ہوں گے اور جی ہے وائٹ سٹونز لگے میں سائٹ پہ زرکون ہے یہ رنگ لیں گے یہ تقریباً آپ کو فورٹین تالرن کی پڑ جائے گی ٹھیک ہو گا اچھا یہ کیا سر یہ گرین سر یہ ایمریلڈ ہے اور ایمریلڈ کے اندر بھی ابھی ہم کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی ٹائپس وغیرہ ایمریلڈ کی میں پاس بہت ساری ہیں ہم بھی تو ہو چکے ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ایمریلڈ ہے اور بہت اچھی کوالٹی کا کولمبیان ایمریلڈ ہے ٹھیک ہے یہ رنگ لیں گے یہ تقریباً فیفٹین تالرن کی پڑتی ہے اس کے اندر ایمریلڈ میں ہمارے پاس ہزار پہ کرٹ سے لے کے ہم ہم چھے ہزار پہ سات ہزار پہ کرٹ آٹھ ہزار پہ کرٹ بھی سٹونز اویلیبل ہیں یہ ترین ہو گیا ویڈیو ہماری ٹونٹی فور منٹس تک چلی گئی یہ ورائیٹی بہت زیادہ ہے تو باقی ویورز اگر جب آپ سے رابطہ کرتے ہیں ان سے آپ بات جو کسٹومر بھی ہم سے جیس سٹون کے مطالق رابطہ کرتا ہے نا کہ ہمیں نیلم چاہیے پھر ہم اس کو ایک ڈیٹیل ویڈیو اس میں سینڈ کر دیں گے کہ یہ نیلم ہے اس کی یہ کالٹیز ہیں یہ ٹائپس اویلیبل ہیں اچھا یہ جنری جو ہے یہ بھی لیڈیس کو آپ سے ہیل کرتے ہیں جی سر اس کے بارے میں کوئی پوچھے گا تو وہ بھی بتا دیں گے اس کے بارے میں بھی مل جائیں گی ان کی شاپ کا نام ہے بین آدم جیمز ہمارا انسٹرگرام پیج بھی اس پہ آپ بھی سب ڈیزائنز ملیں گے وہاں پہ اور بین آدم جیمز ہی ہمارے شاپ ٹائٹل ہے اس کا انسٹرگرام کا اور شاپ ہماری مین پی ویڈی روڈ اوپوزیٹ جمیل سویٹس تہزی بیکری مشہور ہے یہاں پہ ان کے اوپوزیٹ مین روڈ کے اوپر ہماری شاپ ہے گوگل پہ بھی ہمارے لوکیشن آپ کو مل جائے گی ورڈ سیپ نمبر ہمارا 0331 5527427 ورڈ سیپ نمبر